جی سٹوڈنٹس لاس لیکشن میں ہم نے بات کی تھی فیلڈ نوٹس کی اہمیت اور فیلڈ نوٹس کے حوالے سے کہ یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں فیلڈ نوٹس بنانے کے لیے ہمیں کن پیرامیٹرز کو فالو کرنا ہے کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی فیلڈ نوٹس کے لیے ہم کوئی گیجٹ استعمال کر رہے ہیں یا ہم نوٹ بک استعمال کر رہے ہیں اس کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے زیادہ کرنی ہے اس لیے کہ ہماری وہ فیلڈ کے دوران کام کرتے ہوئے ہم نے جو نوٹس لیے ہیں جو تحریر جو پوائنٹس ہم نے نوٹ کی ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ وہ کسی دشمن ایجنٹ کے ہاتھ لگ جائیں جو ہمارے سارے کے سارے پلیننگ اور ہماری کی ہوئی کام پہ پانی پھیر دیں گے اگر ہمارے نوٹس ہمارا کیا ہوا کام مخالف ایجنسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ اس کو کانٹر کرنے کے لیے پہلے سے جو ہے وہ اقدامات کریں گے اور وہ ہمیں تف ٹائنگ دے سکتے ہیں دوسری چیز کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے فیلڈ نوٹس بناتے وقت تو ویری سمپل یہ ہم مختلف مواقع پہ پہلے بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ ڈبلیو ایچ فارمولا جو ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ ایسے الفاظ جن میں ڈبلیو ایچ آتا ہے ہو وٹ ویر ون وائی ہاؤ یہ چھے ایسے ورڈز ہیں جن کو ڈبلیو ایچ ریلیشن کے ورڈز کہا جاتا ہے تو ان کا ہم نے خیال لکھنا ہے کہ ہم نے فیلڈ نوٹس کے حوالے سے جو بھی پوائنٹ لکھنا ہے وہ کیوں ضروری ہے کس مقصد کے لیے ضروری ہے کہاں کام آئے گا کس کے لیے ضروری ہے کیسے ہم اس کو ایکشنیبل بنائیں گے ان چیزوں کو ہم بنیادی طور پر لازمی مدنظر رکھیں گے ادروائز ہمارے فیلڈ نوٹس جو ہیں وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوں گے اور اسی چیز کو ہم اپنی فائنل ریپورٹ جنرائٹ کرتے ہوئے بھی اس کا ان سکس ڈبلیو ایچ ریلیشن ورڈز کا لازمی طور پر خیال لکھیں گے تین کیو وری مچ